پانچ سو کی کیا جنوبتہ پھر پانچ جار مانگے تارے اگر ایک جار کاری ایک اتنا دس دس ہاتھ بھی جیل اور دس جار ہو جاتے مانگے پانچ جار باہر ساتھ بھی کوئی ہوئے گا اگر تم ایماندار اسے کام کرو گے جیسے کساموں نے تو پانی کا بلاس مانگیا تھا انہوں کو جیل کا بلاہم سے دیا اگر اگر دو یہ جو تین قنون بنایا ہے اگر سامنے کوئی مانگ کری تھی کوئی مانگ نہیں کری مہدونوں نے کوئی مانگ کری تھی آٹھیوں نے کوئی مانگ کری تھی بینا اس کے ان کو جیل پہ بناسہ دیا تم مطلب شرک پانی پانی بنانا پانی پانی کتنی مانگ ناری بڑھت رہی ہے اور میرے کو پولی محید ہے آپ لوگ سکشن بھی ہو اور میرے سے جاندہ سمہتار دیو کرنار کی آخری میٹنی ہے ایسا رہو اپنجاد سے چلیا ہوا اپنجاد سے چلیا ہوا اپنجاد سے چلیا ہوا ایسا ہونا چاہیے کہ کرنار میں آکے رہو گند اپنجاد کو گون جائے کیونکہ اپنجاد بڑھے تو ستا کے کمان میں ہے اور ہم ستا پانے کی ریز میں ہیں ریز بہت سے جاتا پانے ہیں تو میرا آپ سے ہی یہ ہی انروس ہے پاندجی نے جو آپ کو بتایا ہے اس کو آپ کی مانداری سے اگر 50% بھی پورا کر دیو گے تو آج ہیوں کی کمیدی نے کہے چاہیے دیوزاد ارمین نے جن کر دیو یہ ایک لاکھ آئے چاہیے دیو اب آپ کے سامنے کس کارے کرنے بلی شاہ کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے کسی ہے آردنیا ساتھیو میکنی میں ایک بسترین پر آج کرام پہلے بتا چکایا ہے اور انتے میں نے دیکھا یہاں پر اوپس سے 50% آجلی میرے بول لے کے بعد اس لئے اس بات کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ کارے کرم کو ایک بات پر سے آپ لوگوں کے سامنے رہے دیکھیں جتنے بھی بھائیت رہے ہیں پور پہ دھائیت رہے ہیں جلاب دیکھ رہے ہیں جو بزندار لوگ ہیں جو گاڑیاں لے جا سکتے ہیں وہ سبھی کل سبھے دس بجے دیویگرڑ دیوہ سے آگے جاکے بارڈر پر رہول کاندھی جی کو ریسیب کرنے کے لیے پہنچیں گے ریسیب کرنے کے بعد آپ کا کام تھا کہ اس کے بعد پہولی پیوہ آئیں گے پیوہ میں پہولی پیٹنگ ہے پرکشیتر آئیں گے پرکشیتر کے کنوینہ رشو پر اوڑ آنی ہے پیپلی مندی میں جائیں گے وہاں پر میوہ سنگے میلے صاحب کر رہے ہیں اور رات کو بشران پیپلی کے اسی ہوتل میں اس کے بعد اگلے دن انہوں نے کچھ کسانوں سے انٹریکشن رکھا ہوا شروع اور اس کے بعد وہ کرنالکی میں نکلیں گے تو ایک بجیے ڈیٹھ وزے جا اس پاس کرنالکی مندی میں پہولی پانی پت چاہے ہندری ہو چاہے جلو کھیٹی ہو اسرانہ ہو سمالکہ ہو پانی پت گرامے ہو روتک کا جلا ہو ججر کا جلا ہو خریدہ واد پلول کے جلے ہو کہیں کہ کوئی جلا ہو اس سائٹ پر ان سب کو پرمک آدمیوں کو کھاڑے گا ہم کو اپنے آدمیوں کو لے کر گرمال کی آناڈ مندی میں پہنچا ہوں اب یہ چنٹائیں جیسے گو بی جی نے بھی کہہ دی یہ بھی آناڈ مندی میں بہت منا جائے ہوا ہے اور جگہ اپنے آدمی کہاں کھڑے ہوں گے یہ چرتہ کا مشہ ہے دیکھ تو ہمارے سیوہ دب کے جو بھی کھڑے ہیں ابھی اس کارکرم کے ختم ہونے کے بعد میں مانکہ ہم ہدایت میں سے بھی نگل کروں گا اور ہدایت میں سے بھی کھڑوں گا کہ ہم سب ایک بار مندی چلیں ہم مندی جائیں گے تو چیز جو جگہ ہے وہ پہنے لے جائے ہو سکتا ہے جس چیز کو میں کروں وہ اتنا ٹھیک نہ ہو پاکتا سجاہو بیٹر ہو تو اپنے یہاں سے باہ چلے گا مندی میں بیچار کر لیں گے کہاں کھڑا کرنا ہے کیا کسی ٹینٹیج کی ضرورت ہے کہ بھی دھوپ ہے لوگ کب تک کھڑے رہے ہیں ہم نے پانی کا انزام سے بھی بیو جی نے کر دیا کیا وہاں خورسیاں چاہیے ہیں کیونکہ راوان جی ہو سکتا ہے تو مجھے ہائے ہو جائیں ہمیں ڈیڑھ بجے ایک اتھا ہو جانا ہے گلٹہ ڈیڑھ گلٹہ بیٹھنا کھڑا ہونا یہ ساری چلتاؤں کے کارنگ بن سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے دیکھتے ہیں گا میرا ڈیوےڈ ہے جو بھی ہمارے پرمک ساتھی ہیں ویڑھائے ڈیڑھائے 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 ڈیڑھا چناؤں لڑا ہوا ہے وہ میرے ساتھ ایک بار anachement ڈیوے چلے گے سوچھاؤ ہوگا اور اور ویڈیو ویڈیو ہو جائے ہوایا ہے آپ پوچھو راں آپ کو پتہ ہونا چاہ ہے تو یہ ایک میرا دوسرا کے لئے جاتب کیا ہے کہ ریویق بانسل جی گرونڈا کو آن چکے ہیں کہ ہمارے پر بارے ہیں ان کا بھی ہونا ہے میرا بیس نیٹوں کا اور لگ جائے گی ریویق بانسل جی کو ہمارے بیچ میں پہنچتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہے کہ بیویق بانسل جی کے آنے تک بیس منت تک آپ لوگ انظار کر کے اس نے ہی نہیں رہے ہیں کہ کیا رہے ہیں بیٹھے ہیں اس نے ہاتھ ہوا بردوارا پرسا کاملہ مردوارا پکار� کرائے ہیں بڑا جو نہیں سکتا ہے آپ کو تستیمت دیا سیح سے کارنا سکتا ہے ہمیں کومنس پارٹی کے آج کی سویٹن میں آپ کا سوالت کرتا ہے اور امام یہاں آرہے ہیں آپ کا سمکھن سیوگ رانسکواز ابھی ملا ہے جس سے ہمارا ساتھ بڑا ہے اب میں یہ ساتھ کے جانا نہیں ہے مقصد ہی آرہے ہیں بیٹھے رہے ہیں مقصد ہی کے جانے کے بعد منٹی میں جائیں گے جیسے مجھے نائے جی نے سجاؤ دیا ہے وہاں پر ایک پر خائنے پھرنیں گے اور اس کے بعد ہاں اپنی دیانوں ملک جائیں گے کم صبح دس بجے جس کے پاس بھی گاڑی ہے اور فیرہ کہتا ہے اس نے دیویگر بارٹر میں پہنچنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچنا ہے آپ کو دیویدن گھنٹو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے ابھی آپ کی جی 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 سوار اپنی آتی کرنال کی کیاریوں کو چھوڑ دیں آپ کا کام وہاں ختم ہے وہاں سے سیلے آپ کا کام رہا ہے کھانوں پر آ جانا ہے پرسوں کی تیاری جی جی سکھوڑ دیویگر بارٹر میں ہمارے پردیش کے پرداری ماننی شریف ویویک بن سلجی جتگیل روپ میں ہمارے نوروپ میں گسمدار روپ میں یہاں پر آئے اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اریانہ ایک مانسک سنتولن کو بیٹھے بہت لمبے سمیں بیمار مانسک روپ سے اریانہ پولیس کے بڑھو سے مانسک روپ سے مانسک روپ سے یہ مکہ ملتری جی ہیں مانسک روپ میں مانسک روپ میں وہ تو مداری ہیں اور یہ اپنے بندل ہے یہ بندل کچھ کچھ ہو رکھا رہتا ہے مانسک روپ مداری کچھ نہیں بول رہا بندل سے بلوا رہا بندل کو نچوا رہا امت ہے تو آئے کل صبح مانسک روپ مانسک روپ مانسک روپ مانسک روپ تاکہ کسی بھی سمیہ کچھ بھی بول دینا جو ان کی مان سکتا ہے اس کو ہم بیٹے ان کا علاج ہونا چاہیے اچھے آسپتہ ہونا اور جب تک ان کا علاج پورا نہ ہو اچھے پورا نہیں ہوا پوری ایکشن نہیں لگے تو بیج میں ہی آگے پورا عزاج کرا کے اس کا واپس بہنگنا کل آنا ہمیں جب دیکھیں کسی میرے تصویدیں ڈیوڑی ڈیوڑا 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 میٹنگ کرکے چلی راؤناتی جی کا ایک کارکم ہے اس کو فائنل سوروک دیا ہے اور ڈیوٹیز لگائی ہیں اور سبھی سوٹھیوں میں میں دیکھنا ہاں اور جوش ہے کسی کاؤناتی ایک ایسے مدے کو لے کر اریانہ میں آ رہے ہیں جو اکتر پرتیشت جو دھرتی کترک اور کسانوں سے جڑا ہونا ہوتا جو دین ادیادیش بارکی دلتا پارٹی کی سرکار نے دائی اس کا سارے دیش میں ویروت ہو رہا ہے اور اسی ویروت کی کڑی سرووک کنجاب سے آنے سے راؤناتی جی نے یادرہ شروع کی کل صبح سات مجھے دس مجھے کو اریانہ میں دیویگر بارڈر بیوہ کے پاس کنجاب بارڈر لگتا ہے وہاں سے پرویش کریں گے ان کی پسند جن سبھا بیوہ میں ہوگی بیوہ کے پاس جن سبھا پروکشیت میں ہوگی اور تیسری جہاں پیکلی میں لٹ پرسائے گئے تھے کسانوں پر پیپلی کی منٹی میں بھی راؤناتی جائیں گے اور راکھنے کے شام کل ان کا پیپلی میں رہے گا پرس ہوں گے پروکشیت میں ہوگی تیسری جہاں پرسائے پروکشیت میں پروکشیت میں چودری کوپین سنگھ ہوڑا جی ہمارے پرواری شریف ویبیق منسل سبھی مانینی سبھا مانینی سبھا مانینی سبھا مانینی اور سبھا لوگ ان کے ساتھ کسانوں سے سنبھنگ سیاترہ ہمارے پروکشیت نام سبھا وہ آئیں گے ہمارے پروکشیت کے بعد کرنا لوگ کرنا لوگ کرنا لوگ کرنا لوگ سبھا کسان سبھا لوگ آپ اور اپنے ویچار بھی وہ رکھیں گے اور کسانوں سے اور آڈتیوں سے ان کی بات بھی صرف اور دیش کے اندر جو یہ این کھاڑے کھانور بنایا نہیں ہے اس کا بیروچ شریف راہو گناہ دیتی اسی آترا کے ماتنگ سے سمست کاؤں کچھنا کو دے جا اس کے ساتھ ہی ادھر پردیش میں ایک بڑی بہنکر گڑنا ہوئی ایک قریب دل اکبال بیٹی کی بیٹی انہیں اکیون اس کے ساتھ بلاتھا ہوا اس کی ہتیا ہوئی ہتیا کے بعد پولیس کی بربرتہ دیکھئے تتھروں کو چھپانے کے لیے بارتی ادھتا پارٹی کی سرکار کے دباؤں ہیں رات کے دہرے میں تین مجھے گناہ پریبردینوں کو اسواس میں لیے ہوئے پیٹرول چھڑک کر ایک انہیں تک دھنگ سے اس لڑکی کانتے بھی سنسکار کر دیا گیا اور آگے پریبار پوچھتا ہے کہ میں ہوں بھی نہیں دیکھا بتا نہیں کس کا سنسکار کر دیا ایسی کرسکتی دیش میں اتنی بھیاو ہے نربیہ کانت سے بھی زیادہ بیبت سے سروح اکتر مردیش میں دیکھنے کا ملا جب راہل جی برینکا جی وہاں جانے لگے تو وہاں لاتیاں برسائی دکھا مکی ہوئی جانے نہیں دیا لیکن جب جنتا کا پریشن بڑا روکتتر میں جنتا کا سب سے بڑا پریشن بڑتا ہے تو راہل گاندی اور برینکا گاندی جی کہ گھر پہنچے انہوں نے گھریگوں سے آس پہ پوچھے اور انہوں نے اس مانگ کو ڈھایا کھڑ کو ڈھایا انہوں نے جانے اس مدعے پر آج سمست کانگرس جنجل یہاں روکستر ہیں انہوں نے مان برت بھی رکھا امبیٹکر بابا پیتا ہوں امبیٹکر کی مورتی کے ساتھ اور اپنا گروہ بارکتتہ پارٹی کی سرکار اور اس کی دیتے ہیں دیکھیں لوگ تو کر رہے ہیں لوگوں کی آواز اٹھانا نیت پڑھا ہے وپکش کا کام وپکش کا سرکار کی کمزوریوں کو بجانر کرنا ہے گاؤل جی آ رہے ہیں اور اریانہ کا گریہ بندری یہ بیان دے رہے ہیں کہ میں گاؤل نادی کو اریانہ میں بزنے نہیں ہوں یہ سرکار کا بیان نہیں یہ ایک مانسک سنترلن کھوئے پیٹھے آدمی کا بیان ہے جب یہ تو یہ تھا کہ مکہ مطری جیم کا کسی اچھے اسمتاز میں علاج کروائیں کیونکہ ان کو انرگل بھاشا بولنے میں مکہ مطری جی نے سترکتہ دے رکھی کچھ بولیں اسی لیے ہم کو کوئی دنبھیرتا سے لیتا نہیں تو میری چنوٹی ہے ہم سب ساتھیوں کی چنوٹی ہے بیدھائکوں کی چنوٹی ہے کانگریس جنو کی چنوٹی ہے کہ کل صبح آ رہے ہیں دس مجھے راہو جی دیوی کٹ بارڈر سے اریانہ میں انٹر کریں گے آنیل ویڈ نے اگر اس میں ذرا بھی گہر اپنا کی تو اپنی بات کو مرمائیں اور آ کر راہو جاندی کو روپنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس کے پاس بہت پولیس ہے ملکری بھی بنوالے گے خال بھی بنوالے گے چین سے تو لڑا جی جاتا راہو جاندی سے لڑنے کے لیے ملکری بھی آجائے تو لیکن یہ جو کانگریس لوگ کے لوگوں کی ملکری ہے کانگریس کے لوگوں کا جو سنگٹن ہے یہ اریانہ کی سرطان کو یہ بتا دے گا کہ تمہیں میں بھی اتاکت نہیں ہے اس لوگ تک کے اندر راہو جاندی جو کسانوں کی آواز اٹھانے جا رہے ہیں اریانہ میں آ رہے ہیں ان کو روک سکو ان کو کسی حالت میں بھی ہم اس قانت کا گلی دیں گے راہو جیو آئیں گے اور کسان کی آواز کو پھلت کریں گے کسی میں ہمت ضرور کریں گے اب آپ نے کوئی پشن پوچھنا ہے کانیے بڑایا چیز نے کپایا کولیٹی 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 ارکان دی آ رہے ہیں جیسے فاترس میں باتا اس نے روک کرتا ہے اگر یہاں بھی روکتی ہے تو کانگریس پارٹی کتنی شکشم رہے گی اب پوریس قلدبل پلک کے ساتھ سرکار رہی ہوئی ہے ممکم سرکار دھمرائی ہوئی ہے راہو جی کے آدم liberated سرکار اور گھبرہات میں سرکار اوچھے قدم اٹھا سکتے ہیں موسیقی دوسرے گرہیمنٹری کا مانس ایک سنترلن میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھا تو ایسی پرستیتی کے لیے کانگرس کے آ رہا ہم راہول کو لیتا ہے پہلے کے در بات کی جائے تو جب اگرد کیس کی والی نہیں آنا تھا تو سرکار نے در آیا تھا تو ان کا پروگرام کینسل کر دیا گیا تھا موکے پر راہول گانتی کا پروگرام کینسل نہیں ہوگا راہول گانتی کا پروگرام اکتر پردیش پہ بھی کینسل کرنے ایک کوشش کی پریانکا جی اور راہول جی کو روکا گیا پولیس لگائے گی ڈکے مکے مارے گئے گیا گیا سب کچھ ہوا لیکن جب پبلک جن سمرتھے روک کر چلتا ہے تو سرکار نے دیو کا مقابلہ نہیں کیا کرتی نہ ان میں تھی طاقت رہے گی اور راہول گانتی جی کو اور پریانکا جی کو کوئی روک نہیں پایا اکتر پردیش پہ جانے سے اب ہر پردار کی تکڑو کی صحیح کی تیار ہو تکڑو کی صحیح بنے گی سر ایک چیلنج آپ کی طرف دیکھیں گے انہوں نے ایک کہا ہے کہ پنجاب پڑھوں کو نہیں پسند ہے کہ اپنی باشاں بدل رہا ہے مانسکھ سنتومن نہیں ہے نا پہلے کچھ کہہ رہا تھا کچھ کہہ رہا ہے ہم دیکھ لیا ابھی کونگرس ماں لڑائی کے لیے تیار ہے تو اپنا بیان بدل کے مانسکھ سنتومن کھو دینے کی وجہ سے بیان بدل رہے اور اب وہ سوفٹر ایٹیٹیوڈ میں گھبرانے راول جی کے آگمن سے اور کونگرسیوں کے جوز سے سرکار گھبرائی کھریم یہ صبح دس بجے کل دیویگنڈ بارڈ اور پنجاب بارڈرز کھرنال دلے میں دو کاریٹر میں نیلو گھیٹی میں اور کھرنال سات تاریخ کو فرس ہوں کون کون سے ریتا ہوں کے ساتھ ہوں گے پردیش کی ادکشا اکماری شہل جا جی نیتا پرتبکش مانین چودری بھوپیٹر سکھ اٹھا جی پردیش کے پرواری بیویت بنسل جی پردیش سے ایک ماتر سانسل دیفنگر اٹھا جی مانینی ہے سبھی بیدھائک گھن مانینی ہے سبھی پور بیدھائک گھن جیلا کانگرس کے دیکس گھن جو پہلے رہے ہیں اور بڑی بھاری ستھا میں کونگرس جان ہو لے وہ آئے کے وہ ٹریکٹر پڑھائیں گے یا کس ماتن سے آئیں گے سر اچانک آج مکھے منتری نے جو رہا ہے سب پانچ منٹی کا دورہ کی آچانک پوچک نرشن کر رہا ہے میں نے کہا سرکار کا سرطلنگ پکڑا سرکار تگری ہوئی ہے کمرائی ہوئی ہے اور مکھے منتری جی آچانک منٹی میں بھی جائیں گے مکھے منتری جی آچانک منگل سینٹی کے آریٹوریم میں بھی لوگوں کو بلائیں گے مکھے منتری کی ایکسپلین کریں گے مکھے منتری کی کے پاس ایکسپلینیشن دینے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن جنتہ سمجھ چکی ہے کہ یہ جھوٹ کا کنتر ہے باہر کیا ہے جھوٹی پارٹی ہے اور جھوٹ کے سارے ترماتے ہیں تو دیکھ یہ کھا جانا ہے یہ ساتھ ٹریکٹر یادرہ ہے اور ابھی تک آپ کہہ رہے کہ ابھی تک فائنل نہیں ہے یہ ٹریکٹر پہ آئے گے یا نہیں آئے گے آپ کو جانا ہے کہ جلال دیکھشو کی عرصے ہوں جو بیویند بدھوں پر کنگرس میں رہے ہیں سب کی اور سے پارشل گرد کی اور سے جنہوں نے چناؤ لڑے ہوں کی اور سے آنیے بیویک پرسل جی جو ہمارے سمبانے تریانہ کے پرہاری ہیں اے اے سی سی کی اور سے میں بیویک دی آپ کا ہار دیکھ سواگت کرتا ہوں سبی ساتھ میں آپ کے ہامے سے پہلے دس وجے سے کارکرم تھا دس سے گیارہ وجے تک آپ کے سنجان میں لائیں سبی جو لوگ یہاں پر پستھت ہیں ماننی ویدھائکر مور ویدھائکر اور نیتاگر ہم نے موت دھرنا رکھا جیسا آپ کا نتیش آتھرس کی کٹنا کے اس کے بعد یہاں وہ دھرنا رکھا گیا تھا مین امیڈ کر چاپتے ہیں سواگت کے ساتھ ساتھ میں آپ سے نبیدن بھی کروں گا یہ پریس پوری سنکھیا میں یہاں پر بستھت ہے پریس کے ساتھیاں کو آپ کانگیس کے پرحالی کے روح میں کرپا کر کے سنبودھت کریں ماننی ویدھائکر بہت 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 سواگت کے ساتھ میں ماننی ویدھائی سواگت کے ساتھ سین مہتا جی پور منتری تکمیر سندھو سوریش سوریش کی جرچناو لڑے یہ گروہنڈا چناو لڑے آنے لرانا جی بیریندر شاہ جی جاتیو جی اور یہ پیجیندر جی بیریندرogen اور یہاں فرمسکر دنگوں سوال سوال سلس سقوال موسیقی 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 دوسری طرح وہ ورگ جو اس دیش کا پیٹ بھرتا ہے کہیں نہ کہیں آج ایسا بٹھنیت ہوتا ہے کہ اس کا خود کا پیٹ جو ہے پیٹ پر لازمائی ہو جس طریقے سے چاہے وہ ایٹی ایم سی کی بات ہو چاہے وہ کھولا بازار کی بات ہو میں آفروں سے کھولا بازار کھولے کے جو بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں وہ صرف کوری باتیں ہیں جو اس سرکار کی پردتی بن گئی ہے اس سرکار کی پرنالی بن گئی ہے اور یہ اس بات سے بھی اس کے پشتی ہوتی ہے کہ کھولے بازار تو بات بات میں کیجئے گا جب نیونٹم مون مہیں پہلے آکڑے دیش آندر خمار سمیتھی کہ ماتر چھے پرتیشت کسانوں کو نیونٹم مون مل رہا ہے آج کے وردما نیون اس میں شاید 10 یا 11 یا 12 پرتیشت نیونٹم کسانوں کو نیونٹم مون مل رہا ہے اور اپی ایم سی کے ماتر سے جہاں بے روزگاری اس اپی ایم سی کے تو سنسطہ در دھانچے پہ ہوگی دوسری طرف چاہاں بیہار کا اوڈالان ہمارے سامنے ہے کہ بیہار نے کس طریقے سے ایم سی کو سباک کرنے کے پتشان کسانوں کا شوشن ہوا دلالوں نے کونے کونے داؤں میں اس کو کداموں میں خریدا اس کی وصل کو اور یہاں آپ کے حریانہ میں بھی اس ورنیونٹم پہ اور اس طریقے سے کیا تو آج صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے ایک بڑا کشت ہوتا ہے یہ سرکار صرف آدانی اور اپانی کی بد کر رہ گئی ہے اور ہمارے نیتا کے پہلے آپ کو یاد ہو جب یہ سرکار کو اوڈال چودے کے بعد اس طرح پر ٹھوٹی تب بھی اس بات کو اٹھایا تھا جب آدانی بڑاک منتری جی نے جو سوٹ پہنا تھا کہ یہ سوٹ پہنچا تھا آج سب کو احساس ہوتا ہے آج میں اُن تک کردیش سے آتا ہوں وہاں جو بداری ہے جو قانون پہ بستا ہے اس کا چیتا جاتا ہے اداران جس کو لے کے آج سنتیگرہ کیا گیا اس دلکھ بے اگلا کو جس طریقے سے اپنے اچار کیا گیا آج بھی یہ کہا جا رہا ہے ہم اُن کی صاحب وہ اس کی پشٹی نہیں ہو پائی ہے اس کے ساتھ دوراچار کی میں یہ بتانا سادہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوراچار کی پشٹی سب کسی اِن کے بھی ساتھ ہو سکتی ہے جب نبی گھنٹے کے اندار آپ اس کا جانچ کریں گے اس کی جانچ دس دن کے بعد کی گئی ہے تو اس کی پشٹی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جس طریقے سے ہمارے نیتا کومہ جانے سے رکھا گیا جس طریقے سے وہاں روز اس طریقے کی گھٹنائیں گھٹے تھو رہی ہیں کہ اب لاؤں کی عزت پھوٹ رہی ہے شوشن ہو گا ہے عدیہ چار ہو گا ہے اپرادی نرکوش ہو کر گھوم رہے ہیں اور دوسری طرف وہاں کے بکمنتری کہتے ہیں کہ ہم کانون میں اپراد مکت سرکار دیں گے آنکڑیں آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ سیکشنل ایکسپلویٹیشن ہو اس کے آنکڑیں اس دوران پڑھے ہیں وہاں اُتر پردیش میں اور یہ گھٹنائیں دن پردی دن بڑھتی جا رہی ہیں تو ان سب کو لے کر کانگریسی پورے بھارت ورش میں ہوتے لے تھا ہمارے نیتا نے اس بات کو اٹھایا اور وہاں جانے کے لیے وہ وچن وقت تھے انہیں روکا گیا پر اس کے باب جود نہ وہ رکے نہ جھکے اور سب کے ساتھ وہاں میں وہاں پرشاشن کو چھوٹنا پڑا اس دمنکاری پرشاشن کو اور وہاں خودے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سنتوشتی ہے کہ ہمارے نیتا اس پروار کے سدسوں کے آنسون پوچھے اور ان کو ڈھاڑس بتایا کسی کا کوئی گم کم نہیں کر دے گم ختم نہیں کر دیتا پر اگر آنسون اس کے دکھ کو باٹا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دکھ کم آتا ہے اور دوسری طرح ہمارے نیتا ہے ہمارے نیتا ہے آج جس طریقے سے پنجاب میں چل رہے ہیں جس طریقے سے ہریانہ میں چلیں گے جس طریقے سے پورے دیش کا دیش کا برمٹ کریں گے اس مدے کو لیتے ہوئے لیکن معاف کیجئے گا اس گونگی بیگی بیری سرکار کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا آج میں ایک اور بات آپ کو مرسس آجا کرنا چاہتا ہوں کھلے بازار کے آقڑے وکسٹ راشتوں کے دیکھ لیجئے امریکہ کا آپ ادھاران دیکھ لیجئے وہاں کے کسان نے 2018 میں ٹوٹ کیا تھا کہ مکہ کا جو بھاو اسے مل رہا ہے وہ اس کے دادا کو 1972 میں اس سے زیادہ ملتا تھا جب یہ کھلا بازار وکسٹ راشتوں میں سفل نہیں ہو پائے تو بکسٹ ریل دیشوں میں کیسے سفل ہو پائے رہا جہاں کسان کو اس کی اپنی اوپچ کا کہیں سے کہیں کچھ نہیں اس کی بسل مل پا رہی ہے نیونکم میں مول یا تو آپ پورے بھارت ورش میں ایک کر دیجئے اور اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نیونکم مول کا گارنٹی کا بل میں اُل لے کر دیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں ان سب مانگوں کو لے کر ہمارے لیتا آ رہے ہیں میں سب ہی پریس بندوں اسے کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کا سہیوگ ہم چاہتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی یہاں شیر شنیترت ہے ان سے بھی انروت کرتے ہیں کہ بڑھ جڑ کر اتصا کے ساتھ ان کا نصد سواگت کرنا ہے ان کے جس کندیش کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس میں ان کو منوبال اور ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کا ساتھ دینے کا مطلب ہے اس دیش کی آگمہ کا ساتھ دینا کیونکہ کسان بجیسہ کی ہمارے راشپتہ مہتما گاندی نے کہا تھا کہ بھارت کی آتما گاؤں میں بستی ہے اور گاؤں میں کون ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا کسان ہو چاہے وہ مجھولا کسان ہو ہمارے راہل گاندی جی نکلے ہوئے ہیں اور ہر کانگریس جگ ان کے ساتھ اس کاروان میں جرونے کے لئے بہت تطور سار اتصال 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 سار اتصال اتصال اس اس ٹ ہم تو اس بات پر چلا چلا کیا رہے ہیں جب کاری میں جانتے ہیں یہی نہیں ہے کہ اس کو چھپایا جا رہا ہے واسطیبکتہ کو دبانے کا پریاز کیا جا رہا ہے جو دختیں ان کو ختم کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے آپ بات یہ سنسکرتی کی بات کرتے ہیں آپ ہندوظارم کی بات کرتے ہیں جہاں رات کو آدھیرے میں اس کے پروار جمعوں کے حق کیا رات کو انمتی نہیں دی جاتی ہے رات کو اس کا دان سنسکار کیا جاتا ہے یہ کونسی سنسکرٹی کا آپ دلوا کر رہے ہیں یہ آپ یہ لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں یوگی جی تو بہت بڑے ہمیں وہ سنت اور مہاتمہ کہتے ہیں یہ کونسی سنتوں کی نیتی مردارت کی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے کسی پروار کی چیئے پروار کر رات کو اندھیری رات میں اس کا دان سنسکار دھائی وجہ کا واقعہ دھائی وجہ کی قریب دور سنسکار کا دھائی وجہ کا اہت ہے وہ ہی میں کہہ رہا ہوں رات کے اندھیرے بھٹائی وجہ دھائی وجہ پروار رہا ہوتا ہے یہ سرچ جس پہلے سرچ جس پہلے ہونے سبورٹوں کی بات کریں ڈریم کی اندھیری رات سے سبورٹ جو مٹھا دیئے ہیں سی بی آئی کو جانچ کیا پریوان نہیں دی کہ سی بی آئی کو جانچ کسی پریوان نہیں دی دیکھیں ابھی تو اس کو جانچ بھی ابھی تو دی نہیں ہے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے واقعی میں سنتی کی ہے کی نہیں انوشنشہ اس کی کی ہے کی نہیں کہہ رہے ہیں ایک منتری کی ہم نے یہ پرستاپ بھیج دیا ہے پرستاپ کب جائے گا کب جو سنبیتن شیلتا تو یہ ہو دی کہ پرستاپ جانے کے دوسرے پہلے کی پرستاپ پہنچتا پردان منتری جی یہ کہتے کہ ہم نے اس کی سویکرتی دے دی ہے سی بی آئی پہلے دن سے کام کرنا اگلے دن سے کام کرنا شروع کر دی تو ہمیں یہ لقصہ کی یہ لوگ گمبیر ہیں اس کے پرتی پرتی وطتہ ہے کہیں نہ کہیں ایک کسان پوتی ہے بی جی بی یہ کہتے ہیں کہ ایم ایس پی لگو گنے سے کسان کو نقصان ہوگا اگر اپنی فصل بیچے گا پورتی پوری ہو جانے کی فصل سے لوگ کی فصل دکھنے جائیں گے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کیوں تب پول کی جو ہے گارنٹی دی جائے سر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسان کو نقصان ہوگا نقصان ہوگا ایم ایس پی سے نقصان ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوڈی پتی جب اس سے کسان کو جب دردر کی پھوگے دن جس کا دو ہیکٹیرز اس کی زمین ہے وہ کہا جا پہے گا وہ دس کلومیٹر تیس کلومیٹر تو اپنی ایم سی میں تو آنی پاتا ہے وہ وہاں پھلے بازار میں جا گئے اپنی فصل میچے گا اور اگر وہاں پہنچے داری تو جو پودی پتی کا جو ان کا جو کورپوریٹ یا اس کا جو ان کا ادھگاری ہے وہ اس کا جس حریقے سے اس کا چوچک کرے گا یہ آپ سب کی سمجھ آپ سب کو سمجھ میں آتا ہے ساکتل جی ماؤل جی کا کیا پروگرم ہے اس کے ساتھ سے کب پہنچیں گے ہریا نمیٹ دیکھیں دیکھیں دو بجے ڈیڑ اور دو کے بیچ میں وہ پنجاب پڈیالا سے سیما پر ہریانا کی سیما پر پہنچے گے وہاں ہم لوگ ان کا وہاں پوچھیں گے اور اس کے بعد انہیں پہوا منٹی پہ لائیں گے اس کے بعد کلشت منٹی پہ لائیں گے اور رات کو کلشت میں ان کا ارواز ہوئی سر پہ آئیں گے کیسے آئیں گے جی سر پہ آئیں گے کل اور آج ہریانا کے مکشہ منٹری کرنال میں ہی تھے کل ان سے سوال کیا گیا کہ راہوزاندی آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے کام رون رنے کے لیے آم پر آ رہے ہیں اب یہ ایک سپیدار عودیداران یوپردیش کا منٹری ہے اگر اس کا سمواد ایسا ہے تو اس کا آنکلن اس کے اس کی گمدیرتا اس کی پرتیبندیتا لوگتنٹر کے پرتی اور ویپکش کے پرتی اور یہاں کی جنتہ کے پرتی پون روک سے ترشاہی سر پیروزگاری تو بیٹس میں آرانا چلوں جی بات کل رہی ہے راہوزاندی یہاں آئے گے اور علیو بید میں کہا ہے کہ ان کو غسلن دیا جائے تو تکراؤ کی اس کی بھی آئے گی تو شکشب ہے کام روزاندی منٹرے کے لیے لوگتنٹر ہے لوگتنٹر میں آباجائی سب کی اگر روکی جائے گی اس طریقے سے تو کیا یہ سوست لوگتنٹر کا پرچائق ہے اور گرہ منٹری پیج ساک خود و بکت کا مانسک سنتولنگ جانتا ہے کہ مانسک سنتولنگ کتنا ہے اور مجھے نہیں تو منٹری جی سا پھوچھ لیجئے ان کی بابت کیا کہتے ہیں فرق ناسے ہاں تو یہ تو ان کے پاس اس طریقے پہ وقلب دینے کے علاوہ کچھ ہے تھوڑی نا یہ تو چاہتے ہیں کہ آئی آئی ٹی آن بھی پکوڑے بیچے یہ چاہتے ہیں کہ کسان دردر دھوک رہے کھا ہے تو وہاں پہ ایک جگہ منٹری میں کہیں نا کہیں جا کے اپنی فصل دیتا تھا کہ وہ دیر پھیلے میں جا کے اپنی فصل کو بیچیں تو ان کے پاس کوئی دوس اچھے وقلب تو ہے نہیں اس کے لئے اس کے حقان کے لئے اس کی پرگلتی کے لئے اس کو مقدارہ سے جوڑنے کے لئے انرگرم ان کے پاس وقلب ہے جس کا نہ کوئی دھوڑ ہے موسیقی موسیقی